ایک سوال یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ گمراہ پریزگار اور سنی یعنی صحیح لکیدہ سنی گناہگار دونوں میں سے بہتر کون ہے تو اصل میں جو گمراہ ہوتا ہے وہ آگے چل کر ظاہر ہے کہ اس کی گمراہیت کا درجہ جو بڑھتا ہی رہتا ہے اور وہ آپ کو بظاہر پریزگار دکھ رہا ہو لیکن اس کی گمراہیت کا بھی درجہ کیا ہے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ بہتر ہے یا نہیں مثال کے طور پہ اگر اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے ایک ایسا گمراہ شخص ہے کہ نماز سب طرف پڑھتا ہے زیادہ تر نماز سننی صحیح لکیدہ کے پیچھے پڑھتا ہے لیکن کبھی مسافر ہوتا ہے تو دیوبندی کی پیچھے پڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کی وہ نماز تو نہیں مانی گئی اس طرح وہ دکھنے میں تو پریزگار ہے لیکن وہ پریزگار نہیں ہے اور اگر اس کے پریزگاری اس چیز کا نام ہے کہ روز نماز سب کرتا ہے وہاں بھی دیوبندیوں کو بھی سنتا ہے اور ان کے پیچھے نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہے ظاہر ہے یہ زیادہ بڑا جو ہے وہ گنہگار ہے اس صورت میں کہ سننی صحیح لکیدہ کے مقابلے کیونکہ علم دین سیکھنا فرستہ جو اس نے ترک کیا موسیقی